شکریہ وجود بھی حیاء نے اس کے ساتھ بھلائی ہی کی ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس نے ریشم کی عزت بچائی اس لئے اب ریشم بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ حیاء کے اس احسان کا بدلہ چکائے اس لئے اب ریشم جعفر سے خود بات کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ حیاء بے قصور ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب میمونہ نے کروایا ہے اور اس کو کتنی بار تمہاری نظروں میں گرانے کی کوشش کی ریشم جعفر کو بتاتی ہے کہ مول میں حیاء کا زیان سے ملنا اتفاقا نہیں تھا یہ سب میمونہ کی چال تھی اور اس نے حیاء کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لئے یہ سب منصوبہ بنایا تھا یہ سن کر جعفر کو میمونہ پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں میمونہ کو پکارتے ہوئے اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ناظرین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعفر میمونہ کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دے ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں بھوک ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہونا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کمیٹس میں ضرور شیئر کریں ویڈیو پسندانے پر اسے لائک کر دیں اور مزید ڈراماز کی اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں